لَا عَيَتَالُ الْخَيْرُ حَئِيًّا لَا يَزَالُ إِنَّ فِي الدُّنْيَا سَلَامًا وَضِلَالُ أَخْبِرِ الْأَيَّامَ أَنَّا فِي وِصَالٍ ہم لوگ نے جو آئیڈیل مسلم کی سیریز کا آغاز کیا تھا اس میں ہم لوگ نے مختلف کریکٹرسٹس کے بارے میں بات کرنے کی بات کی تھی آج ہم جسیس کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو ایک ایمان والا ہوتا ہے جو مثالی مسلمان ہے جو آئیڈیل مسلم ہے اس کو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کامیابی ہے کیا چیز اصل کامیابی کیا چیز ہے کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا لگا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور ہم اپنی زندگی میں ایک کامیابی کے سفر کو تیہ کرتے رہے جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے اور آخر میں جا کے ہمیں پتا لگا کہ جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے تھے وہ اصل میں ناکامی ہے تو اس وقت ہمارے پاس واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا اس لیے ہمارے میں بہت ضروری ہے کہ ہم ابھی اس چیز کے بارے میں بات کرنے سے تو سمجھ لیں کہ ہم اپنی زندگی کی جو ڈائریکشن ہے وہ اصل کامیابی کی طرف ہم لوگ اپنی ڈائریکشن کو لے کے چلیں تاکہ ہم انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں کامیابی ہے کیا چیز ہم میں سے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے we want to be successful people کسی سے بھی بات کریں تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ کہ ہم losers میں ہونا چاہتے ہیں ہم سارے کہتے ہیں we want to be successful human being لیکن وہ کامیابی ہے کیا چیز کامیابی مختلف لوگوں کے ذہن میں کامیابی کی definition ان کے اپنے understanding کے حساب سے ہوتی ہے وہ کس background سے ہیں ان کا cultural background کیا ہے ان کا educational background کیا ہے ان کا social background کیا ہے وہ کس قسم کے social circle میں بیٹھتے ہیں یہ سب چیزیں انسان کے ذہن میں جو کامیابی کی definition اور اس کو effect کرتی ہے اور اس کو define کرتی ہیں انسان جو کچھ دیکھتا ہے جو سنتا ہے جو پڑتا ہے جو observe کرتا ہے اسی چیز کو انسان accept کرنا شروع کر دیتا ہے اب کامیابی ہے کیا چیز اس کامیابی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ تو وہ ہے کہ ہم خود ہی اپنی مرضی سے اپنے ذہن سے ایک definition بنائیں یا دنیا میں جو کامیابی چیز اس کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے اس کو ہم بھی کامیابی سمجھیں اور جس میں سب لوگ جا رہے ہیں اسی direction میں ہم بھی چلنا شروع کر دی ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رجوع کر رہے ہیں اللہ کی طرف دیکھیں اور کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کس کو کہا ہمارے پر دو راستے ہیں دنیا کی جو definition ہے کامیابی کی اس پہ آنے سے پہلے ایک اور چیز بہت اہم ہے سمجھنا ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ انسان جب کامیابی جس چیز کو کامیابی کہتا ہے یا جس کو منزل بناتا ہے تو پھر سفر بھی اسی direction میں شروع کرتا ہے اور جو چیز ہم ابھی define کریں گے پھر ہمارا سفر اسی direction میں ہوگا اگر ہم نے وہ define صحیح کیا تو ہمارا سفر صحیح direction میں ہوگا اور اگر ہم نے غلط define کیا تو ہمارا سفر غلط direction میں ہوگا اور انسان نے جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے سفر کا تائیون بھی اسی حساب سے کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے پشاور جانا ہے اب وہ جو ہے وہ train کے station پہ پہنچا اور station پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک train کھڑی ہوئی ہے جانا اس نے پشاور ہے train کھڑی ہوئی ہے جو ہی وہ پہنچا اس نے دیکھا بہت سے لوگ train پہ چڑھ رہے ہیں اور اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس train میں جا رہے ہیں تو اس نے کیا کیا وہ بھی ان کے ساتھ train میں بیٹھ گیا اب train نے چلنا شروع کر دیا اور train چلتے گئی ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹہ گزرا تین گھنٹہ گزرا تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تین چار گھنٹے میں میں پشاور پہنچ جاؤں گا تو جب وہ time پورا ہو گیا تو اس کو خیال آیا کہ مجھے پوچھنا چاہیے کسی سے کہ پشاور کتنا دور ہے اب وہ کسی سے پوچھتا ہے ساتھ والے سے کہ بھائی صاحب پشاور کتنا دور ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ پشاور جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ train پشاور جا رہی ہے جب اس کو یہ پتہ لگے گا تو اس کو دوسرا کہے گا کہ آپ اس train پر بیٹھے کیوں تو وہ آگے سے کہے کہ کیونکہ سارے اس train پر بیٹھ رہے تھے میں نے کہتنے سارے لوگ بیٹھ رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی بیٹھ جاؤں تو میں بھی پشاور پہنچ جاؤں گا تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اگر اپنا جو سفر طے کرنا ہے جو منزل ہے آپ کی اس منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کو تحقیق کرنی ہے کہ کیا آپ جس راستے پہ چال رہے ہیں کیا وہ راستہ واقعی اس منزل کو جاتا بھی ہے کیا نہیں جاتا اسی طریقے سے جب ہم define کریں گے کامیابی ہے کیا ہے اسی بنیاد کے اوپر میں ہمارا جو ہے وہ سفر بھی طے ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس سفر پہ چلنا ہے اور اس منزل کو حاصل کرنا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو ہمارے معاشرے میں بہت common ہے جس کو لوگ follow بھی کرتے ہیں اور اکثریت انسانوں کی اسی direction میں جا رہی ہے Oxford Dictionary میں کامیابی کی definition بتائے گی success کو define کیا گیا کہ success ہے کیا بہت سی definition ہیں لیکن ایک definition کیا ہے attainment of wealth fame اور social status مال کا مل جانا شورت کا مل جانا یا معاشرے میں کسی عہدے کا کسی status کا مل جانا یہ ان میں سے کوئی ایک چیز مل جائے یا یہ سب چیزیں مل جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو گئے اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر رہے ہیں پہلے وہ ہمیشہ سے ہوتی تھی لیکن اب چونکہ وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پیسے بھاگ رہے ہیں وہ کیا ہے خوبصورتی good looks اس کو بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک criteria انسانوں کے اندر بہتا ہے کہ جو انسان دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے بس وہ کامیاب ہے اور اس direction میں بہت سے لوگ جا رہے ہیں اور یہ اس چیز کی یہ پہلے ہمیشہ سے ہوتا تھا لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئے تو ہم اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اپنی definition of success کے اندر تو کیا ہوا کہ مال کا مل جانا شورت کا مل جانا social status کا مل جانا یا خوبصورتی کا مل جانا ہم صحیح مان لیں تھوڑی در کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ چلیں یہ definition جو ہے بلکل ٹھیک ہے اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو objective بنا کے چلتا ہے اور جب وہ اس کو مل جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے خوشی ہونی چاہیے سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اس کو پوری دنیا کو یہ اندر سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھو میں نے یہ سب حاصل کرنا تھا میں نے حاصل کر لیا اور میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان اور تم بھی یہ سب کام کرو تو اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کی طرف جب سفر شروع کیا تو ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اس کو حاصل کیا اور کچھ ایسے ہوتا ہے جو اس کو حاصل نہیں کر پاتے تو جو حاصل کر چکے ہیں تو پھر ان کی زندگیہ تو بہت مطمئن ہونی چاہیے تھی لیکن آخر میں آکے سوسائیڈ کر لی کرٹ کو بین ایک سنگر تھا نیروانہ بینڈ کا گوڈ لوکنگ بھی تھا مال بھی اس کے پاس آ گیا فیمز بھی بہت زیادہ تھا لوگ اس کے کانسرٹ پر جانے کے لیے پاگلوں کی طرح انتظار کرتے تھے دیووڈ پی اینیثنگ ٹو جیس ٹو انٹر 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 کانسرٹ سب کچھ جانے کے لیے تیار تھے لیکن کیا ہوا کہ جوانی میں ہی اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قتل کر دیا اپنے آپ کو مار دیا سوسائیڈ کر دیا رابن ویلیمز بہت فیمس ایکٹر ہے اس کے پاس بھی سب کچھ تھا مال بھی تھا سوشل سٹیٹس بھی تھا فیم بھی تھا لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ آخر میں خودکشی کر لی ٹومی پیج ایک بہت فیمس سی گھر گزرا ہے وہ بہت زیادہ فیمس تھا گوڈ لکنگ بھی تھا مال بھی تھا فیم بھی تھا اس نے بھی سوسائیڈ کر لیا یہ میں آپ کو صرف چند اگزیمپل بتا رہا ہوں اگر آپ گوگل کر رہے ہیں تو آپ کو بہت لنبی ایک لسٹ ملے گی جنہیں کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا لیکن اس کے باوجود they ended up doing the suicide اگر ان کے پاس یہ واقعی سب چیزیں کامیابی کی تھیں اور وہ اپنے منزل کو پہن چکے تھے پھر تو انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوسائیڈ تو وہ انسان کرتا ہے نا جو جو ڈپریشن میں ہوگا جو سٹریس میں ہوگا جو پریشان ہوگا یا جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوگا یا جس کے پاس جو محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان وہ ہی خودکوشی کرے گا جو اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان سمجھتا ہے وہ تو کبھی خودکوشی نہیں کرے گا وہ تو اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سب کچھ ملا تھا لیکن یہ سب کوئی ملنے کے باوجود ان کے زندگی میں کچھ مسنگ تھا جس وجہ سے انہوں نے کیا کیا خودکوشی کر لیا وہ کیا چیز مسنگ تھی یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اصل چیز تھی کہ جو ان کی زندگیوں میں مسنگ تھی لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خودکوشی کر لیا تو یہ ایک راستہ تو ہی ہے کہ ہم اسی راستے کو ہم بھی اپنائیں اور ہم بھی اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کریں اور یاد رکھیں کہ ہمارے پاس چانس صرف ایک ہے اس زندگی کی جو لیمٹیشنز ہیں اور ان لیمٹیشنز میں سے ایک لیمٹیشن یہ ہے کہ یہ ایک ہی چانس ہے ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے اگر ہم نے اور اس کا دوسری جو لیمٹیشن ایک ہے کہ یہ چانس ایک ہی ہے اور دوسری اس کی لیمٹیشن کیا ہے کہ اس میں سے جتنا بھی وقت ہم گزارتے چلے جاتے ہیں اس میں سے ایک پل بھی ہم باپس نہیں جا سکتے ایک پل بھی ہم دوبارہ نہیں لے سکتے ابھی جو چاند سیکنڈ ہم بات کر رہے ہیں یہ چاند سیکنڈ جو گزر گئے یہ چاند سیکنڈ ہماری زندگیوں دوبارہ نہیں آئیں گے تو اگر ہم نے ابھی اپنی ڈیریکشن کو ٹھیک نہیں کیا تو چالیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد جا کے اگر ہمیں ریالائز ہوا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بلکل صحیح ہے لیکن ہم غلط پہنچ چکے ہیں تو دن دیرز نو ٹرننگ بیک اب واپس نہیں آسکتے وہ پیچھے جو ہم نے چالیس پچاس سال زائع کر دی ہوں گے وہ واپس نہیں آگیا اس سے آگے کے جو چیزیں ہیں اس کو اگر ہم اللہ کی اطاعت میں گزار دیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو مس ہو گیا اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس کی کوئی ریکاوری نہیں ہے اس کو اب دوبارہ ہم حاصل نہیں کرتے چاہے دنیا پوری دنیا کرے مال و دولت بھی ہم دے دیں تب بھی ہم اس زندگی کا ایک لمحہ بھی جو پیچھے گزارا ہے وہ ہم واپس نہیں حاصل کر سکتے تو بات کے آئے کہ ہمیں ہر پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم بھی اسی ڈائریکشن میں اندھو کی طرح بھاگنا شروع کر دیں جس طرح وہ اس شخص کی طرح جو ٹرین میں اس لیے بیٹھا تھے کیونکہ سارے اس ٹرین میں بیٹھ رہے تھے تو میں بھی نہیں سوچا کہ میں بھی بیٹھ جاؤں یہ ایک تو یہ راستہ ہمارے پاس یہی ہے کہ بلکل ڈم لوگوں کی طرح ہم بھی وہی سب کچھ کریں دوسرا راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر بیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے کامیابی کس کو کھا اچھا اگر ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ ہم دیفنیشن بات کریں کامیابی کی اس ساری دیفنیشن ٹھیک ہے تو پھر اس دیفنیشن کے مطابق بہت سے لوگ کامیاب بنتے ہیں فیرون کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکومت بھی دی تھی مال بھی دیا تھا پوری اتھارٹی بھی تھی اس کے پاس غلام بھی تھے شہرت بھی تھی اتنی بڑی سلطنت کا بارشادہ تو مشہور تھا لیکن کیا فیرون کامیاب ہو گیا کوئی بھی آج یہ نہیں کہتا کہ فیرون کامیاب ہے سب کہتے ہیں فیرون کیا ناکام ہو گیا سب کچھ ہونے کے بعد جب ناکام ہو گیا کارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیا تھے بڑی دولت تھی اس کے پاس اس کے خزانوں کی چابیاں صرف کئی انٹوں کے پر لا دی جاتی تھی چابیوں کی بات کر رہا وہ خزانوں کی بات نہیں کر رہا وہ اپنے خزانے لے کے جب باہر نکلتا تھا تو لوگ اس کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے کہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کو اتنا کچھ ملا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تو وہی لوگ جو اس کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے تھے تو سب لوگ نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑا ناکام انسان ہے تو اس کے پاس بھی مال تھا لیکن کامیاب ہو گیا اسی طریقے سے ابو جہل ابو جہل کے پاس بھی سب کچھ تھا کہ ابو جہل کامیاب ہو گیا ابو لہب خوبصورت بھی تھا مالدار بھی تھا لیکن کیا کامیاب ہو گیا ناکام بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا انسان اس کی ناکامی کے گارنٹی تو اللہ نے قرآن میں دے دی تبت یدہ ابی لہب وطب ما اغنعنہ مالہو وما قسم نائی اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمائے تھا کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آئی وہ کہاں پہ ہے اندھ قریب اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں تو ابو لہب کیا ہوا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہو گیا ناکام ہو گیا عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا اس کے پاس مال بھی تھا خوبصورت بھی تھا اور سرداری بھی تھی لیکن کیا وہ سب چیزوں ہونے کے باوجود کیا ہوا کامیاب ہوئے ناکام ہوئے ناکام ہو گیا کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ان المنافقین افدرق الاسفل من النار منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے تو اگر یہ سب چیزیں ہونا کامیابی ہے تو پھر ان لوگوں کو تو کامیاب ہونا چاہئے تھا لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو definition ہے that needs a serious correction اس definition کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور جس طرح یہ جو direction کامیابی کیے حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے جس کو ہمیں کامیابی بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے اصل کامیابی پھر ہے کیا ہے پھر وہی بات جو ہم جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہے کہ یا اللہ ہمیں بتائیں کہ اصل کامیابی ہے کیا ہے اب ہگر ہمیں اصل کامیابی کا پتال چلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کس چیز کو کہتا ہے تو پھر ہمیں کس چیز کہاں سے پتا لے گا قرآن سے پتا لے گا قرآن سے پتا لے گا کہ اصل میں کامیابی ہے کیا ہے کیونکہ اللہ کا کلام کیا ہے قرآن ہے قرآن ہمیں بتائے گا کہ اصل میں کامیابی کیا چیز ہے جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو قرآن میں مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے کئی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاح کہا ہے قدف رح المؤمنون فلاح کا لفظ استعمال کیا کئی پہ فوز کا لفظ استعمال ہوا ہے فوز انعزیمہ بہت بڑی کامیابی اور بھی الفاظ ہوں گے لیکن یہ دو الفاظ بہت کومان آتے ہیں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فلاح اور فوز کے لفظ پہ استعمال کیا قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی کچھ صفات بتائیں characteristics اب یہ جو ہم نے کامیابی کی بات کی یہ بھی جو حقیقت میں کیا ہے وہ characteristics ہیں نا مال شہرت سوشل سیڈلس خوبصورتی good looks یہ سب کیا ہیں یہ characteristics ہیں جس قوم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب انسان ہیں لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کچھ characteristics بتائیں اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ کون ہیں اللہزین یؤمنون بالغیب پہلی صفت یہ کون لوگ کامیاب ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان لنے کیا کہ مطلب ہے اللہ پر ایمان اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ پر ایمان ہے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن فرشتوں پر ایمان ہے جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن جنت پر ایمان ہے جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن جہنم پر ایمان ہے جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سام تک پہنچا تو ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ بلکل حق ہے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے کہ یہ بلکل حق ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت اور جہنم پہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے بغیر دیکھیں اتنا مضبوط ہے کہ اگر مجھے یہ دکھا بھی دی جائیں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا دیکھا نہیں ہے لیکن بغیر دیکھیں میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں دیکھ بھی لوں تو مجھے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے ہو کیونکہ وہ ویسے یہ جیسے میرے ذہن میں ہے کہ یہ دو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جب تک نظر نہیں آئے گا تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے سینگ اس بلیون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے ایمان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بغیر دیکھیں میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا یہ ایمان ہے تو پہلی صفت کیا ہے کہ یہ لوگوں نے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں دوسری صفت کیا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ایمان بالغیب دیکھنے پہ ایمان لانے کے بعد صرف بیٹھ نہیں جاتے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد صرف سکون نہیں کر لیتے بلکہ کیا ہے نماز بھی قائم کرتے ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا کسی سے ذکر کیا نماز قائم کرنے کا ذکر قائم کرنے سے کیا مراد ہے نماز پڑھتے ہیں تو وضو بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں احتمام سے کرتے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں اس کو ڈیلے نہیں کرتے اس میں تاخیر نہیں کرتے اور مردوں کے لئے یہ کہا ہے کہ جب نماز کا وقت ہے تو جماعت سے ادا کرتے ہیں اور جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر قیام بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں رکو بھی سکون سے کرتے ہیں سجدہ بھی سکون سے کرتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں نماز کے قائم کرنے میں جلدبازی نہیں کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دھیان بھی ہوتے ہیں اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ یہ دوسری صفت کیا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں تو دو ہو گئی پہلی بلغائیت دوسری وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ اور تیسری وَمِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو مال ان کو اللہ تعالی نے دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں جو فرائض ہیں فرائض پر بھی خرچ کرتے ہیں اور جو نفلی صدقات ہیں وہاں پہ بھی خرچ کرتے ہیں جس پہ زکاة فرض ہے زکاة اپنی ادا کرتے ہیں جو غریب ہیں جو مساکین ہیں جو ضرورت مند ہیں ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں صرف مال کما کما کے کٹھا کر کر کہ اپنی ذات کے اوپر نہیں خرچ کرتے رہے تھے بلکہ یہ اللہ کے رستے میں بھی خرچ کرتے ہیں تیسری صفت کیا ہوئی کمانے کے بارے میں نہیں اللہ نے کہا ہماری دنیا کی دیفینیشن کیا کہتی ہے مال کا آ جانا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب مال کو خرج کرتے ہیں مال دے رہے ہیں کہ آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کسی کوئی مال بہت زیادہ آ گیا تو اس میں بڑا کمال نہیں ہے کیونکہ مال اللہ ہی دے رہا ہے اصل کمال یہ ہے کہ جب آ گیا مال آپ کے پاس اس مال کو صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پر خرج کیسے کرنے یہ اہم ہے تو تیسری صفت کیا آپ بتایا اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ تین صفات ہوگی اَلَّذِينَ يُؤْمِلُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ اگلی بات کہہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِلُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو یہ کہ کوئر صرف تاگ ایمان والوں کی جو کامیاب لوگ ہیں کہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اگر قرآن پہ ایمان نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اگر نیک آمان سارے موجود ہیں لیں کوئی شخص یہ ہے کہ میں نیکیا تو کروں گا نماز بھی پڑھوں گا لگے میں قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا تو کیا ہوگا وہ؟ ایمان والا ہے ہی نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا دوسری چیز اس سے اگلی بات کیا ہے؟ کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو کتابیں پہلے آئی ہیں ان پر بھی ایمان ہے جو پچھلے انبیاء کے اوپر اللہ سبحانہ اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ پہلے بھی جو کتابیں اور جو صحیف اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پہ رہے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایمان میں یقین رکھتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے ہمارا یقین ہے کہ قبر میں ہم سے حصاف کتاب ہوگا ہمارا یقین ہے کہ قیامت قائم کی جائے گی ہمارا یقین ہے کہ قیامت میں ہم سے سوال ہوں گے ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے تو یہ سب چیزیں کہیں کہ آخرت پر یقین ہے کہ ہمارا مرنے کے بعد ایک زندگی ہے ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے کیونکہ جس کا یقین نہیں ہوگا وہ زندگی کے لئے تیاری بھی نہیں کرے گا جو مانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اس کو کیا فکر ہے آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے تو ایک ان کی ایڈیالوجی کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں جتنا انجوئے کرنے کر لو کیونکہ یہی تمہارے پاس چند سال ہیں چالیس پچھ ساٹھ سال ہیں اس میں جتنا تم انجوئے کر لوگی کہ ایک تو ہم مر گئے تو تم ختم ہو جاؤ گے لیکن ہم لوگ کا کیا ایمان ہے کہ ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اس کو جس طرح بھی گزار سکتے ہیں گزار رو اس کو مالی تنگی بھی ہے اگر اپنی مرضی کی نہیں ہے تو کوئی مثلا لیکن اس کو گزارنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور یہ تھوڑا سا وقت جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزر جائے گا اصل میں جو آنے والی زندگی ہے وہ اس میں کامیاب ہوگی تو وہی حقیقت میں زندگی ہے اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ آخرت پر ان کا یقین ہے کہ ان سے آخرت میں سوال جواب ہوں گے اور اس کے لئے تیاری کریں گے تو یہ صفات جو ہوں گی اللہ تعالی کیا فرمائے اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا فرمائے یہ وہ لوگ کون ہوں گے جن لوگوں کے اندر یہ سب صفات ہوں گی یہ لوگ کون ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دیا کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن ان تمام صفات میں اگر دیکھا جائے تو یہاں تو کہیں بھی اللہ نے مال کمانے کی بات نہیں کی اللہ تعالی نے سوشل سٹیٹس کی بھی کوئی بات نہیں کی اللہ تعالی نے خوبصورتی کی بھی کوئی بات نہیں کی اللہ سبحانہ تعالی نے فیم کی کوئی بات نہیں کی شورت کی کوئی بات نہیں کی تو بالکل کوئی بات نہیں اور یہ چار چیزیں جو دنیا میں ہماری ہیں جن کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ تو ہر انسان کو مل بھی سکتی خواہش ہونے کے باوجود بھی نہیں مل سکتی کتنے ہی لوگ ہیں جو اتنی میند کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں مشہور ہو جائے اب تو چونکہ یوٹیوب آگیا ہے ٹک ٹاک موجود ہے اور کسی طرح ترکیہ واحیات قسم کی عرکتیں کر کر کہ کسی طریقے سے مشہور ہونا چاہتے ہیں اتنے انتہائی بھونڈی عرکتیں کر کر کہ ٹک ٹاک کے اوپر لوگ کیا ہوتے ہیں they want to be famous اور ان کی عرکتیں دیکھو تو لگتا ہے جوکر ہیں you know I'm sorry about it but problem is یہ fact ہے کیونکہ شہرت حاصل کرنے کی خواہش اتنی زیادہ ہوگی یہ لوگوں کے اندر کہ وہ یہ بھی realize نہیں کر دے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس مشہور ہونا کے لئے میں حرکتیں کیا کر رہا ہوں تو بارال وہ سب چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں جن کو کامیابی ہے ان میں سے کسی کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی اور جگہوں کے اوپر کامیابی کا ذکر کیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے اب یہ مالدار بھی ہو سکتے ہیں غریب بھی ہو سکتے ہیں مساکین بھی ہو سکتے ہیں بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہو گئے اصل کامیابی کہا ہے کہ جہنوں سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا یہ لوگ کامیاب ہو گئے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا ذکر کیا اب یہاں پہ کیا ہے کہ نماز قائم کرنے کے ساتھ اپنی نمازوں میں خوشو بھی اختیار کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے آخرت کی طرف ہوتا ہے خشو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے اندر بھی خشو ہوتا ہے اور اس خشو کی ریفلیکشن ان کے جسم میں بھی نظر آتا ہے تو یہ لوگ ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعَذَ فَوْزًا عَزِيمٍ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی بہت بڑی کامیابی کو پہنچا فوزًا عزیم ہے بہت عظیم کامیابی اس عظیم کامیابی کو پہنچنے کیلئے اللہ نے کیا کہا ہے دو کام اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مال کا ذکر نہیں ہے شورت کا ذکر نہیں ہے گھڑ لکس کا ذکر نہیں ہے اس جرح اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا قَدَفْ لَحَ مَنْ زَكَّهَ وَقَدْ خَابَ مَنْ تَسَّهَ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا نیکیوں سے تذکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے گناہوں سے بھر دیا اپنے آپ کو گناہوں والی زندگی میں جو چلا گیا وہ ناکام ہو گیا تو اگر ہم ان سب چیزوں کا ایک سمرائز کریں تو جتنی بھی کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتائی ہیں یا کامیاب لوگوں کی بتائی ہیں ان کامیاب لوگوں کے کرائٹیریا میں کہیں پر بھی وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہم جس چیز کو کرائٹیریا بناتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ہمارے اس پورے سسٹم جس میں ہم رہ رہے ہیں سارا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ سا ہے کہ کیا چیزیں جو میرے بندے کے اپنے بس میں ہیں اور کیا چیزیں اس کے اپنے بس میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کامیابی کے لیے کوئی بھی ایسا کرائٹیریا نہیں رکھا جس کے بارے میں کوئی ایک انسان بھی کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ یہ کرائٹیریا جانا یہ تو میں پورا نہیں کر سکتا چاہے میں کوشش کر بھی لو یہ کرائٹیریا میں پورا نہیں کر سکتا مثال کے دور پر اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جن کے بینک بیلنس جب وہ آئیں گے میرے پاس تو کم سے کم بینک بیلنس ایک کروڑ ہونا چاہیے ایکزیمپل تو ہر انسان کی بینک بیلنس ایک کروڑ ہو سکتا ہے اب لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں میند کرنا شروع کرتے ہیں ساری زندگیاں لگاتے ہیں ابھی بھی لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو خواہش تو کرتے ہیں بینک بیلنس ہو لیکن ان کی ساری زندگی اس طرح گزرتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں وہ ادھار مانگ مانگے گزارہ کر رہے تھے ہیں اب ایسے لوگ پوری کوشش کریں بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے میند کرنے کے باوجود بھی ہو اگر اپنا بینک بیلنس ایک کروڑ نہیں کر سکے تو کیا ہوگا وہ تو ناکام ہو جاتے ہیں یہ تو نہیں کہاستا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی کوشش تو کی لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کونسی چیز میرے بندے کر سکتے ہیں اور کونسی چیز نہیں کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی جو کریکٹریسکس رکھی ہیں جو کامیاب لوگوں کی وہ ایسی رکھی ہیں جو ہر انسان کے لیے doable ہیں ہر انسان ان کو کر سکتا ہے ایمان لانا اللہ پر ہر انسان ایمان لاؤسکتا ہے کوئی پیسے نہیں لگتے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہر انسان کر سکتا ہے اور خرچ کرنے میں اللہ نے کوئی کرائیڈیرے نہیں رکھا کہ ہزار روپے خرچ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ حتیٰ کہ ایک خجور ہی اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے ایک خجور اور آدھی خجور کا بھی ذکر آتا ہے اتنے پیسے تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتے ہیں آج کے دور میں کیا کہ ایک روپے آ غریب سے غریب انسان بھی ایک روپے تو صدقہ نکال سکتا ہے اور اگر پیسے نہیں نکال سکتا ہے تو صدقے کے بہت سے اور فارنز نہیں لوگوں سے مسکرہ کے بات کرو یہ بھی صدقہ ہے اچھی طریقے سے بات کرو یہ بھی صدقہ ہے کسی کے لیے مشکل نہ کرو یہ بھی صدقہ ہے اتنی آسانیاں رکھی کہ ہر انسان ان کرائیٹیریہ اس کو فلفل کر سکتا ہے تو ہمیں اس چیز پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ایسی ہمارے اوپر ایسا کوئی کرائیٹیریہ نہیں رکھا جس کو ہم چاہتے بھی ایچید نہ کر سکتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرائیٹیریہ رکھتا ہے کہ صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا میں مشہور ہوں گے تو پھر جو لوگ مشہور نہیں ہوں وہ کیا کرتے وہ تو ناکام ہو جاتے اور آج کے حساب سے تو ایسے بھی بڑا ایزی ہے شورت کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں ہاں وہ اس کے یوٹیوب پہ جا کے دیکھو سبسکرائیبر کتنے ہیں ہاں فیس بوک پہ جا کے دیکھو فالورز کتنے ہیں تو اگر جس کے پاس ون ملین فالورز ہیں تو وہ تو کامیاب ہو گیا جس کا فیس بوک ایک کاؤنٹی نہیں ہے وہ کیا کرے گا بچائرنا کام ہو گیا تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تو کرائیٹیریہ بڑا کلیر کر دیا کہ یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے اب کوئی انسان کرے نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے لیکن کرائیٹیریہ is very clear اس میں کوئی confusion نہیں ہے اور کہ کیا کامیابی اور کیا ناکامی ہے اور دوسری چیز کے کرائیٹیریہ کلیر ہونے کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریہ بہت آسان بھی رکھا ہے ہر انسان کر سکتا ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ ساتھ کہ میں اس چیز کو fulfill نہیں کر سکتا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک شخص گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ایسا ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کر لیا جائے اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے یعنی یہ ہمارے معاشر موزز انسانوں میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو فقراء مسلمین میں سے ہیں مسلمان ہیں لیکن فقراء میں سے ہیں مالدار نہیں ہیں اگر یہ کسی کی طرح نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کو کوئی پیغام کو کوئی قبول نہ کرے اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کیجئے اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کو اہمیت نہ دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری زمین اس پہلے شخص کے طرح کے لوگوں سے بھر دی جائے تو یہ ایک شخص اس سے زیادہ بہتر ہے مالدار بھی ہے موجز بھی ہے سفارش بھی کرنے والے ہیں آثورٹی بھی ہے لوگ بات بھی سنتے ہیں اس کی لیکن اللہ کا تقوی نہیں ہے اللہ کے قریب نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے عطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالی کے ہاں ایسے شخصی کوئی value نہیں ہے دنیا کا مال موجود ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ بہت مالدار انسان ہے ٹاپ تو ہمارے لیے راستہ کیا ہے کہ ہمیں پھر آئیڈیل مسلم بننے کے لیے اپنے اس کامیابی کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہوگا اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے درست علم نہیں ہے کہ کامیابی کا تو پھر ہماری صرف خوائش رہ جائے گی کہ ہمیں ایک اچھے مسلمان بننا چاہیں کیونکہ یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے کسی بھی بیلڈنگ کو جب ہم کسٹرکشن کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا تو بنیاد اگر درست نہیں ہے تو پوری بیلڈنگ آپ کی کیا ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی وہ کمزور بیلڈنگ ہوگی اسی طریقے سے کامیابی کے بارے میں سمجھنا اگر ہماری کامیابی کا علم ہمارے پاس درست نہیں ہے تو ہمارے آگے سارا سفر جو ہوگا وہ غلط ڈیریکشن میں ہوگا اور اگر ہم سفر غلط ڈیریکشن میں کریں گے تو منزل بھی غلط ہوگی اور اگر منزل غلط پہ ہم پہنچ گئے اور اس وقت ہمیں ریالائز ہوا کہ کاش ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سیکھ لیا ہوتا تو اس وقت حسرت ہمارے کسی کام نہیں آئے گی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے میسیجز میں جاتے آتے ہیں اور بات بھی ہوتی ہے ڈیسکشن بھی ہوتے ہیں جو لوگ اپنی ایج کو پہنچ چکے ہیں ساٹھ سال پینسٹھ سال ستر سال کے ہو چکے ہیں تو اکثر لوگوں کے اندر جو حسرت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ حسرت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی جب وہ دین کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے دن میں کیا آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی کاش ہمیں یہ پہلے پتہ لگتا تو ہم اپنی زندگی کو بہت مختلف طریقے سے گزارتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ابھی کیا ہے کہ بیفور ایٹس ٹو لیٹ فور ایس کہ ہمیں اس سٹیج پہ جا کے یہ حسرت ہو کہ ہمیں پہلے پتہ لگتا ہے تو ہمیں اپنی کامیابی کی ڈیریکشن کو ٹھیک کرتے ہیں تو آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپورشنیٹی دیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اپنی کامیابی کی ڈیفینیشن کو کریکٹ کریں اپنی ڈیریکشن کو درست کریں اور جب اس ڈیریکشن میں چلنا شروع ہو تو یاد رکھیں کہ ڈیسٹریکشن آئیں گی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوہ سمجھ لی تو اب ہمیں ضرورت ہیں ہمیں ہر روز ریمائنڈ کرانا ہے ہمیں ہر روز اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ نہیں میں نے ایک صحیح ڈیریکشن پہ چال رہا ہوں یا چال رہی ہوں مجھے اسی پہ رہنا ہے دنیا کی ڈیسٹریکشن آتی ہیں آپ کا سوشل سرکل نے بہت بڑا انفیونس کرتا ہے آپ کے اوپر آپ صحیح ڈیریکشن پہ چلنا شروع ہوتے ہیں دوست آکے کہتے ہیں ابھی کیوں کر رہے ہو ابھی نماز ہے جوانی میں کیا نماز ہے تھوڑے بوڑے ہو جانا پھر نماز پڑھنا پردہ اس ایج میں پردہ جوانی میں کون سا پردہ ہوتا ہے تھوڑے سے بوڑے ہو جانا پھر پردہ کرنا تو یہ سب کیا ہے آپ کے سوشل سرکل کے پریشرز ہوتے ہیں پی اے پریشرز بھی ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے ان کو بھی منٹین کرنا ہے کیونکہ یہ ڈیسٹریکشنز لائف میں رہیں گے اور ہمیں کیا ہے ریمائنڈرز ہمارے لئے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے نہیں اگر میں غرل ڈیریکشن پہ جانے لگوں تو فورنا میں باپٹس ڈیریکشن پہ آنا ہے تو کامیابی اصل کیا ہے اس کا علم پھر اس رستے پہ چلنا اور پھر اس رستے کے اوپر چلتے جلتے اس پہ قائم رہنا ہم نے قائم رہنا ہے کب تک قائم رہنا ہے جب تک ہماری جسم سے ہماری روح نہیں نکل جاتی آخری وقت تک شیطان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کسی بھی وقت اس کو ڈیریک کر کے اصل رستے سے ڈاکے سے جہنوں کے رستے پہ لے جاؤ تو جب تک ہماری جسم سے روح نہیں نکل جاتی تب تک ہم لوگ اپنی زندگی میں اس پہ قائم رہنا ہے اور اس پہ میند کرتے رہنا ہے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رستے کی فہم بھی عطا فرمائیں پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حاصل کرنا ہے جتنا علم حاصل کرتے لیں گے اتنا ہماری ہمیں کلائریٹی آتی لیں کہ ہمارا ڈائریکشن صحیح ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم اطاف فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اطاف فرمائیں OFF کریں اور ان تمام صحاحت کو اور ان تمام کرائیریوز کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں بارک اللہ و بلکم السلام علیکم و راکتو اللہ وبرکاتو